موسیقی ملتان میں ڈائلیسز کے ریجسٹرڈ مریضوں کا ایک سال سے ٹیسٹ نہیں کیا کیا نشتہ اسپتال کے ڈائلیسز سینٹر سے دیگر مریضوں میں ایچ آئی وی کی منتقلی کے لیے تحقیقاتی کمیشن کے ریپورٹ میں انکشاف ڈائلیسز یونٹ میں پہلا ایچ آئی وی کا مریض گیارہ اکتوبر کو ریپورٹ ہوا اسپتال انتظام یا نے ایڈز کنٹرول پروگرام کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا بلکہ معاملہ دبانے کی کوشش کی متاثرہ مریضوں کے اہل خانہ کے بھی ایچ آئی وی سے متاثر ہونے کا خدشہ ایک ماہ بعد بھی پچیس مریضوں کے اہل خانہ کے سکریننگ ٹیسٹ نہیں کرائے گئے کمیشن آج اپنی ریپورٹ سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو پیش کرے گا لاہور میں سبزیوں کی سرکاری قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں دکاندار سرکاری نتنامے پر عمل درامت بھی نہیں کر رہے شہر کے مختلف علاقوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں واضح فرق ٹیمارٹر ایک سو پچھپن کے بجائے دو سو روپے کلو آلو ایک سو پچھپن کے بجائے ایک سو پچاس روپے کلو فروخت پیاز ایک سو پچھپن کے بجائے ایک سو پچاس لیسن چار سو پینتیس کے بجائے چھے سو روپے کلو گوبی ساٹھ کے بجائے اسی روپے کلو ادرک پانچ سو پچھپن کے بجائے چھے سو روپے کلو میں فروخت حکومت غریب آدمی کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی پر قابو پائے شہریوں کی دوہائیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکاری نرخوں پر نہیں مہنگے داموں سبزیاں ملتی بڑا ویر میں پولیس چوکی پر دستی بم حملہ ایک شخص زخمی پولیس کے مطابق موڈو سائکل سوار ملزم دستی بم پھینک کر فرار ہو گیا کراچی کے علاقے ملیر موڈل کالونی میں فائبر کی پانی کی ٹنکی بنانے والے کارخانے میں آنکھ لگ گئی فائر ٹینڈر آگ بجھانے میں مصروع پنجاب میں فضائی آلود کی میں کمی دن چڑھنے کے ساتھ لاہور میئر کوالیٹی انڈیکس ایک سو تیراسی پر آ گیا سموک سے بچاؤ کے لیے آپریشن جاری دھوہ پھیلانے والی بڑی گاڑیوں ٹرکوں کے داخلے پر بدستور پابندی آئیت ایک سو تین بڑی گاڑیوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تعمیراتی سامان لے جانے والی مالبردار گاڑیوں کی بھی سخت جانچ پرتال سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگزیب نے کہا ہوا کے روح کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور اور محلقہ علاقوں میں سموک کم ہوئی ڈی ٹاکس پنجاب مہم سے راہل پنڈی سمیت تمام علاقوں میں سموک کی صورتحال میں بہتری ہوگی بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر موجود ہے ڈو اور ڈائے کا مسئلہ ہے تو اپنے بچے بھی لائیں وزیر دفاع خاجہ آصف کا تحریک انصاف کی قیادت کو پیغام سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی قیادت میں پی ٹی آئی دو مرتبہ وفاق پر حملہ آور ہوئی علی امین گرنہ پور دونوں بار کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے چوبیس نویمبر کو احتجاج کی تیاریوں کے لیے بشرا بی بی متحرک بشرا بی بی کی انصاف سٹورنٹس اور یوتھ لیڈرز کے ساتھ ملقات بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا گزرشتہ روز بشرا بی بی نے پی ٹی آئی ہزارہ مالکنڈ اور بلوجستان کے عہدداروں کے اجلاس میں شریک ہوئیں ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہت تیز کی جائے پارٹی اہدوں کی تقسیم پر پی ٹی آئی پشاور سٹی تنظیم میں اختلافات مصطافی جنرل سیکٹری تقدیر علی اور سینر نائب صدر ملک اسلام کو منانے کی کوششیں ناکام نئی تقرریاں کر دی گئیں پی ٹی آئی علامیہ کے مطابق رحمان جلال کو پی ٹی آئی سٹی تنظیم کا جنرل سیکٹری فخیر محمد اور رفی اللہ کو سینر نائب صدر نیک محمد نائب صدر مقرر پشاور ایسٹ کے نائب صدر ابباس خان نے بھی عہدے سے استیفہ دے دیا مزرعظم کی میر اطاولہ لانکو کو بلوجستان ہائی کورڈ بار کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات مزرعظم کی بار کے دیگر نو منتخب اہدے داروں کو بھی مبارک بات کہا ملوجستان ہائی کورڈ بار کے انتخابات میں کامیابی وقلہ برادری کی فلاح بہبوت کا باعث بنے گی اور چیمپینز ٹروفی کے سلسلے میں پاکستان میں ٹروفی کا ٹور جاری آج ٹیکسلا میوسیم میں نمائش کے لیے لائے گئی سکول کے طلبہ و طالبات نے ٹروفی کا استقبال کیا آج کے دن دوسرے مرحلے میں ٹروفی کی نمائش خانپور میں ہو گئی موسیقی